جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہ گونجتی ہو ان گھروں پر بھی شیطانوں کا حملہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں قرآنیں ہیں قرآن بہترین کپڑے میں لپیٹی ہوئی صاف پاکیزہ محراب میں نظر آئے گی خوشبو سے معتر ہوگی یا ہمارے گھروں میں قرآنیں دیواروں کی زینت بنی ہوں گی فریم بن کر کے آیتیں لگی ہوں گی یا ایسی طریقے سے ہمارے گھروں میں مختلف اور طریقے ہیں جن طریقوں سے قرآنوں کا وجود ہے لیکن قرآنوں کی آواز کی کمی ہے اور بعض گھروں میں ہو سکتا ہے کہ قرآنوں کی تلاوت کی آواز بھی آئے لیکن ترقیہ کبھی بعض اوقات انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں بجائے اس کے کہ بندہ خود تلاوت کرے بجائے اس کے کہ وہ خود بیٹھ کر کے زور سے پڑے بلند آواز سے پڑے ریکارڈر اس نے آن کر دیا ایم پی تری ایم پی فور اس نے چلا دیا وہی آواز گھر میں گونجے معزز حضرین یاد رکھیں یہ اس قسم کی چیزیں انسان کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو انسان فیزیکلی بیٹھ کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت گھر میں کرے دوسروں کی تلاوتوں کو ڈال کر کے اتمنان حاصل کر لینا یاد رکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے کیا چاہتے نبی کریم علیہ السلام کیا مانگتا اللہ تعالی ہم سے کہ ہم کسی اور کے محتاج ہو جائے ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی اور واسطہ آ جائے اللہ ہمارے اپنے درمیان کوئی واسطہ نہیں چاہتا اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندہ سیدھے اللہ سے مانگے معزز حضرین خود تلاوت کریں اور خاص طور پر سورے بقرہ کی تلاوت بڑی بابرکت تلاوت ہے سورے بقرہ کی تلاوت بڑی بابرکت تلاوت ہے ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورے بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے اس گھر پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس گھر پہ شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا معزز حضرین جہاں پہ شیطان کا دخل نہ ہو وہاں پر نافرمانیاں کم ہوتی ہیں وہاں پر سکون زیادہ ہوتا ہے وہاں آزمائشیں کم آتی ہیں وہاں پر اللہ تعالی کو غصہ دلانے والے کام نہیں ہوتے وہاں پر موسیقی نہیں بستی اور جہاں پر اللہ تعالی کی رحمتوں کے بجائے شیطانوں کا دخل ہو وہاں پر ہر قسم کی آزمائشیں آپ کو ملیں گی معزز حضرین اپنے گھروں کو رحمتوں سے اپنے گھروں کو برکتوں سے معمور کرنا ہو تو یاد رکھیں گھروں میں قرآن کی تلاوت اور خصوصی طور پر سورے بقرہ کی تلاوت کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سورے بقرہ ایک مرتبہ میں بیٹھ کر کے پورا پڑھ لیا جائے تھوڑا تھوڑا سہی اپنی تلاوت کو باقی رکھیں مکمل قرآن ترتیب سے پڑھتے ہوں اس کو جاری رکھیں یا سورے بقرہ کو مختلف حصوں میں باٹھ کر کے روزانہ تھوڑا پڑھتے ہوں ویسے پڑھ لیں لیکن کبھی سورے بقرہ سے اپنے گھروں کو خالی نہ رکھیں اور کبھی قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو خالی نہ رکھیں موسیقی